نئے وائرس کوویڈ نائنٹین کی عالمگیر وبا نے چار لاکھ چونتیس ہزار سے زائد انسانی جانیں نگل لیں وائرس سے اب تک اناسی لاکھ پچانوے ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں مزید بیس ہزار سے زائد نئے کیسز بھی سامنے آئے کوویڈ نائنٹین سے متاثر آٹھ لاکھ ستر ہزار سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں تاہم اب بیس ہزار ہزار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں نیو جوک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں تیس ہزار نو سو گیارہ ہلاکتیں ہوئیں اور چار لاکھ چار ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوا ہیں برزل وہ افریقی ملک ہے جہاں کرونا سے ہلاکتوں میں اضافہ یورپ میں ہلاکتیں کم ہونے کے بعد ہوا ہے اس نے ہلاکتوں میں فرانس سپین اور اٹلی کے بعد برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ہلاکتیں کیسز کی تعداد میں دوسرا سرے فیرس ملک بن چکا ہے جہاں ہلاکتیں بڑھ کر تین تالیس ہزار تین سو نواسی ہو گئیں جبکہ متاثر افراد کی تعداد بھی آٹھ لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد ہو گئیں مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران برزل میں پان سو اٹھانویں ہلاکتیں ہوئیں ہیں برطانیہ میں چھتیس نئی اموات کے بعد مجموعی اموات اکتالیس ہزار چھ سو اٹھانویں ہو گئیں جبکہ متاثر افراد کی تعداد بھی دو لاکھ پچانویں ہزار سے بڑھ گئیں وائرنس اٹلی میں چونتیس ہزار تین سو پنتالیس انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور دو لاکھ چھتیس ہزار سے زائد لوگ وائرنس سے متاثر ہوئے جن میں سے ایک لاکھ چھہتر ہزار مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں اور دو سو نو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پتلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوالے سنوات ہوئیں فرانس اور سپین بھی شدید متاثرہ ممالک میں سرے فیرست ہے فرانس میں ہلاکتیں انتیس ہزار چار سو سات ہو چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ ستاون ہزار سے تجاوز کر گئیں سپین میں ستائیس ہزار اکسو چھتیس افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد دو لاکھ ایک انوے ہزار سے زائد ہو چکے ہیں سپین میں گزشتہ آٹھ دنوں سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی